اسلام علیکم اسے محید پیرزادہ جو پنیادی سوال ہے میرے سامنے وہ تو یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم یہ سوچ رہی ہے پاکستانی ڈائسپوراز یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے نیولی اپوائنٹڈ آمی چیف جنرل آسم مونیر کے سامنے کس قسم کے چیلنجز ہیں ان سے کس قسم کی ہوپس ہیں کس قسم کی ایسپیریشنز ہیں لوگوں کو کس قسم کے فیرز ہیں اور جنرل آسم مونیر کیا اپنے آپ کو کیسے کنڈک کریں گے ان ہوپس ان ایسپیریشنز ان فیرز کو وہ کیسے ریسپونڈ کریں گے اس سے پہلے کہ میں اس سیریس قسم کے سوال کی طرف چلوں ایک ڈائیگریشن چھوٹی سی مجھے کرنی ہے آج چوبیس نمیمبر کو نارتھ امریکہ میں تھانکس گیونگ کی چھوٹی تھی صبح صبح میں نکلتا ہوں سینڈوچ کی دلاش میں اپنا بریکفاسٹ کرنے کے لیے میں خیلی گیرہ بارہ بجے کے بعد میں نکلا اور مختلف ڈائریکشنز میں جاتا ہوں تو ہر جگہ بند تھی جتنی سینڈوچ شاپس میں جاتا ہوں برگر شاپس جاتا ہوں جہاں بریکفاسٹ کے لیے جاتا ہوں ساری جگہیں بند تھی بڑی مشکل سے مجھے ایک سٹار بکس کھلا جو چار بجے تک کھلا ہوا تھا پھر چار بجے کے بعد تو سبھی جگہیں بند ہو گئی تھی اور لوگوں کو اپنی فیملی ریونین کرنی تھی تھانکس گیونگ کے حوالے سے جس میں ٹرکی ہے سٹاف ٹرکی ہے کھانا ہے میل ہے دعا ہے وٹیور سو جب میں سٹار بکس میں بیٹھا باتا تو میں نے اپنی میموری ویسے تو پہلے بھی ظاہر ہے میں واق تھا تھانکس گیونگ یہاں پہلے بھی رہ چکا ہوں تھانکس گیونگ بڑی دفعہ منعی ہے لیکن تھانکس گیونگ کی ہسٹری کو ریفریش کرنے کے لیے میں نے گوگل کا سہارا لیا اور جب میں نے تھوڑا سا پڑھا تو مجھے بڑی ہسی آئی اولا پوچھیں ہسی کیوں آئی میں یہ لکھا باتا ہے کہ سولہ سو اکیس میں جو پلمت میں جو پہلے پلگرمز نے تھانکس گیونگ کی سیلیویشن کی وہ ایک کامیاب فصل جو ہوئی ان کی اس پہ جو ان کا سبائی ان کے اندر اس کے حوالے سے تھا اور اس میں نوے جو نیٹیب انڈین لوکل ٹرائب تھا اس میں نوے اس کے جو ٹرائبل میمبر تھے انہوں نے بھی شرکت کی اور جو پلگرمز تھے جو فارنڈنگ پہلے آئے وے انگلیش کالونس تھے وہ ان کا بھی انڈین نیٹیب ٹرائبز کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے جنہوں نے انہیں فصل بونا سکھایا کاشتکاری سکھائی ان کو انیشل مدد کی اور جو پہلا انیشل ڈیزاستر ہوا تھا انکلوڈنگ سم ڈ انہوں نے جو وائٹ کالونس تھے ان کو ویلکم کیا ان کو آباد کیا ان کو بہت کچھ سکھایا ہسی مجھے کیوں آئے ہسی مجھے اس کے آئے کہ زہر ہے اس کے بعد کی تاریخ ہے آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ہوں گے میں اچھی طرح وہ جو انتہائی دردناک اور دکھی تاریخ ہے نیٹیب انڈین کی کہ کیسے وائٹ جو کالونس تھا اس کی جو گریڈ تھی فور لینڈ اینڈ پوزیشن اس کا کلاش ہوا انڈینز کا جو ٹرائبل کلچر تھا نیٹیب انڈینز کا جس میں وہ ان کا ٹرائبل وی آف لائف تھا ان کا لینڈ کو وہ کیسے مینج کرتے تھے اور جب جو گریب تھی جو لینڈ گریب تھی وائٹ کالونس کی کالونائزر کی اس کے نتیجے میں کس طرح سے نیٹیب انڈین سیویلائزیشن جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا وہ ختم ہو گئی ان کو ایک کونے سے دوسرے کونے میں پھینکا گیا اور آہستہ آہستہ وہ زمین میں تقریباً دفن ہو گئے اب تو آپ آگر ساؤس آف یونائٹر سٹیٹس میں کہیں جاتے ہیں تو وہاں انڈین ریزرویشن کے اندر آپ کو نیٹیب انڈینز ملتے ہیں یا لیس ویگس میں جو کیسینوز ان کو ایک ڈیل میں نائٹین سکسٹیز میں دیئے گئے جب مافیا کو وہاں پہ سرکل کیا گیا تو اس کا باٹم لائن آنسر کیا ہے اس کا باٹم لائن آنسر یہ ہے کہ آپ کے تعلقات کسی سے کتنا ہی اچھے کیوں نہ ہو آپ کسی سے کتنے ممنون کیوں نہ ہو کسی کو کتنا چاہتے کیوں نہ ہو اس کی کتنی تعریفیں کیوں نہ کرتے ہو اصل ایشیو ہوتا ہے کہ جب جو اصل ایشیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ج جب انٹرسٹ کلیش کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیے کا آجاتے ہیں سوال کی طرف کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں سبھی اس وقت ایک بڑی انٹینس ڈیپیٹ گزشتہ چوبیس کھنٹے سے ہو رہی ہے میرا پیشلا وی لاغ آپ نے اس حوالے سے دو وی لاغ دیکھ چکے ہیں جو میرا لاسٹ وی لاغ تھا وہ بھی اسی حوالے سے تھا جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے نومینیشن کی ایک سمری جو ہے وہ بھیج دی تھی پریزیڈن کو اور ب سپیکٹر تھا کہ اسی دن اس کو سائن کر لے اس وقت میں نے وہ وی لاغ کیا تھا اب اس وقت پاکستان میں ڈیپیٹ ہو رہی ہے کہ جو نیولی اپوائنٹڈ جن کی اسمبلی کو پریزیڈنٹ اف پاکستان جنب آریف حلوی نے فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران صاحب سے مشورے کے بعد اسی دن ایک ہی دن کے اندر در چند گھنٹوں کے بعد انہوں نے واپس آ کے اسے سائن کر دیا اب جنرل آسم منیر جو ہیں ان سے جتنی بھی سائیڈز ہیں بیسیکلی طور پر دو سائیڈ بسن سب لوگ ہیں دوسری طرف پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں پی ایم ایل این ہے پی 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 ہے بنیادی طور پر اور پھر ان کا ایک میڈیا ونگ ہے سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ان کے جو آپ کو ٹویٹر کی اوپر فیس بوک کی اوپر ڈیفرن جگہوں پر نظر آتے ہیں ٹیلیویجن چینلز پر نظر آتے ہیں تو دونوں سائیڈز کی اپنی 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 ایسپریشنز ہیں ان کی جو پی ڈی ایم کی ایسپریشنز یہ ہیں کہ جنرل آسم منیر کا چ تحریک کا خاتمہ ہو جائے گا الیکشن جو ہے وہ کہیں آگست دو ہزار آہ بائیس کے بعد ہوں گے عمران خان جو ہے اس کو الیکشن میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا اس کی تمام طرح طاقت کو ختم کر دیا جائے گا اور تحریکی انصاف کی طرف کی ایسپریشنز یہ ہیں آہ کہ بہت اچھا ہوا کہ جنرل آہ کامر جعوید باجوا چلے گئے وہ بہت بڑا فتنہ تھے اور ان کے جانے کے بعد جو بھی آئے گا وہ ان سے بہتر ہوگا اور جنرل آسم منیر کے ساتھ عمران خان کا کوئی ات اتنا جھگڑا نہیں ہے تو وہ توقع کرتے ہیں کہ جنرل آسم منیر جو ہیں وہ جنرل باجوا کی کی گئی پولیسیز جو ہیں ان کو کریک کریں گے جو پاکستان کے اندر جو ایک فیشزم کی لہر چلی آٹ مہینے کی جو ایک رین آف ٹیرر تھا اگنستہ میڈیا اگنستہ پولیٹیکل ورکرز اگنستہ سوشل میڈیا ٹویٹر کے گراوڈ کے خلاف جو پاکستان میں زیادتیاں کی گئی ظلم و ستم کیا گیا جس طرح سے افاج پاکستان کے ریسورسز کو اور پرسون جنرل باجوا نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جو بھی وہ تبدیلی لے کے آئے تھے جس کی کوئی انڈرسٹاننگ نہیں ہے کہ کیوں لے کر آئے تھے تو وہ سب چیزیں جو ہیں اس کی نئے آنے بارے چیف جو ہیں اس کی ریورسل کریں گے کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے اس کو ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں پہلا جو میرا پوائنٹ ہے جو میں نے لکھا وہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز بہت فرائٹننگ ہے جو بہت پریشان کون ہے جو چیز بہت تشفیشناک ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی کی طبقے ہیں اگر آپ گزشتہ چوبیس گھنٹے سے دیکھیں تو جتنا یہ طبقہ فکر ہیں وہ ریس لگائی بھی انہوں نے جنرل آسم مونیر صاحب کی تعریفیں کرنے کے لیے اور خاص کر کے بہت ہی زیادہ لوگ مطلب ہے کہ سپاہ سالار سپاہ سالار ان سے ایسی توقعات وابستہ کر لی گئی ہیں اعظامی چیف جن کو پورا کرنا جو ہے کسی انسان کسی بشر کے شاید کنٹرول میں اس کی کیپیسٹری اس کی پاور میں ہو گئی نہیں اور دونوں سائیڈ جو ہے وہ اسے ایکسپیک کر رہی ہیں کہ جنرل آسم مونیر جو ہے وہ ان کی ٹیون جو ہے پاکستان کے نئے آنے والے چیف جو ہیں وہ ان کی ٹیون پہ ڈانس کریں گے ان کے مطلبات ان کی خواہشات ان کی ہوپس ان کی ایسپیریشنز ان کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا کریں گے اس پہ جو نون لیگ پی ایم ایلین ہیں ان کی ظاہر ایکسپیکٹیشنز بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جنرل آسم مونیر کو چیف بنایا اگیسٹی ایکسپیکٹیش چونکہ ان کی ریٹائیمنٹ ڈیو تھی اور ان کو بنایا گیا ہے اور عمران خان ان کے خلاف تھے انہوں نے ان کی شاید روکنے کی بھی کوشش کیے جو اپوائنٹمنٹ ہے اس لیے جنرل آسم مونیر اب پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم یعنی خاص کر کے پی ایم ایل این کو ابلائیش کریں گے اور جو ان کی سیاسی اور پولیٹیکل نیڈز ہوں گی عمران خان کی تحریک کا خاتمہ کرنا الیکشن نہ کروانا اور الیکشن تک عمران خان کی تحریک کو اتنا کمزور کر دینا کہ جب الیکشن ہوں اور الیکشن اس طرح سے مینیز کروائے جائیں کہ عمران خان جو ہے اس میں بلکل چھوٹے سے فریق کے طور پر پریڈیوز ہو جائیں یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کی پوری ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں وہ ایک الگ بات ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اسی قسم کی جو ہیں تواقعات ہیں کہ وہ بڑا نیوٹرل پلے کریں گے چیزوں کو ریورس کریں گے میں اس کو فرائٹننگ کیوں کہتا ہوں میں اس کو فرائٹننگ اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی آمی چیف ایسے نہیں آئے جنہوں نے عوام کی تواقعات کو پورا کیا ہو پتہ نہیں کیوں ایک آمی چیف سے اتنی زیادہ تواقعات جو ہیں وہ واپستہ ہوتی ہیں اور جو پرنسپل ڈیفیکٹ ہے پاکستانی نیریٹیف کا اور جو پاکستان کی سیاسی اور تمام جو ڈھانچہ ہے پاکستان کا پولیٹیکل ایڈنسٹیٹور ڈھانچے کا جو سب سے بڑا جو ڈیفیکٹ ہے جو اس کا سخن ہے جو اس کی کمزوری ہے وہ ہے ہی یہی کہ یہاں تمام سائٹز ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ آمی چیف جو ہیں وہ کوئی انسان نہیں ہے وہ ایک آرگانیزیشن کا ایڈنسٹیٹیو ہیڈ نہیں ہے بلکہ شاید وہ کوئی گاڈ کامپلیکس ہے یا کوئی وہ کوئی پروفٹ ہے یا کوئی اللہ کا بھیجاوہ سپیشل بندہ ہے جس کے اندر بڑی زبردست قسم کی کیپیسٹریز ہوں گی اس کی نیت بڑی اچھی ہوگی وہ پتہ نہیں کیا کر کے دکھائے گا قوم کے وسیط مفاد میں جتنی جلدی پاکستان میں ایک سینس آف ریالیزم پیدا ہو سکے ایک حقیقت پسندانہ پیدا ہو سکے بدقسمتی سے چونکہ پاکستان میں کوئی حقیقت پسندانہ انیلیسس نہیں ہے ایکیڈیمک ٹریڈیشن نہیں ہے یونیورسٹریوں میں جو لوگ کوئی بیٹھے بھی ہیں دو چار ذہین ان کو پوچھتا کوئی نہیں ہے میڈیا میں سب لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ پالے ہوئے ہیں اس لیے وہ آپ کو ایک انتہائی ستہی قسم کی کومنٹری ملتی ہے اور رزا رومی صاحب ویسے تو تحریکی انصاف کے لوگوں کو پسند نہیں ہے لیکن رزا رومی جو پاکستان کے ایک ٹیلیویشن کومنٹیٹر ہیں ایڈیٹر رہ چکے ہیں ڈیلی ٹائمز کے فرائیڈے ٹائمز کے اور امریکہ اور پاکستان کے درمہ اپنا ٹائم جو ہے اس کو سپنڈ کرتے ہیں نیا دور پبلیکیشن کو بھی انہوں نے فارم کیا انہوں نے میں سمجھتا ہوں ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا جو اگر آپ ان کے نام سے دکھائیں میں شاید دسکرپشن کے اندر شیئر بھی کر دوں گا ابھی میں دکھا نہیں سکتا جس میں انہوں نے کہا کہ نادرہ کے دفتر کے باہر بہت بڑا ایک حجوم وکراؤڈی کٹھا ہوا ہے اور وہ سب لوگ وہاں داخلہ کر رہے ہیں کہ ان کی ولدیت جو ہے اسے تبدیل کر دیا رہا ہے اور پہلے اگر ان کی ولدیت میں سن آف جنرل جاوید کمر جاوید باجوا لکھا با تھا تو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جنرل آسم مونیر کا نام لکھ دیا رہا ہے یعنی یہ ایک اس وقت صورتحال ہے کہ اوپر نیچے لوگ گر رہے ہیں اپنے آپ کو جنرل آف سے مونیر کا لائل شوہ کرنے کے لیے ان کی تعریفیں کرنے کے لیے ان کی تعریفوں کے پل باندے جا رہے ہیں یعنی ان کو شروع سے ہی خراب کر رہے ہیں اور میری آواز تو خیر نہیں پہنچے گی جنرل آسم مونیر تک لیکن اگر میری آواز ان تک پہنچ سکے تو میں جنرل صاحب کو بتاؤں گا کہ ایک انگریزی کا بڑا مشہور فریز ہے اور پاکستان کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہی ہے کہ اس میں جی حضوریوں کی اتنی بڑی تعداد پائی جاتی ہے پاکستان کا جو شرافیہ کا سرکل ہے میڈیا کا سرکل ہے لائن لگی بھی ہے جی حضوریوں کی جو اپنا کام نہیں کرتے اپنا کام ان کا یہ تھا کہ علم و عدب کی مدد سے انیلیسس آفر کرتے بیلنس چیزیں لکھتے کومنٹری لکھتے حقائق کا ایک تجزیہ کرتے لیکن یہ اپنے پتہ نہیں کن انٹرس پر پڑے ہوتے ہیں تو انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا ہے پیشتے چوبیس گھنٹے میں اور ایسی ایکسپیکٹیشنز ایسی باتیں ایسی تعریفیں جو ان کے بارے میں کر دی ہیں فورنسنس جنرل آسف مونید اگر حافظ قرآن ہے بہت اچھی بات ہے انہوں نے حافظ قرآن ہوئے اپنی وجہ سے ہوئے ان کے ماں باپ چاہتے ہوں گے ان کی اپنی خواہش ہوگی لیکن ان کی جو پبلک سروس کی ریسپونسیبیلٹیز اور ڈیوٹیز ہیں یہ چیلنجز ہیں اس کا حافظ قرآن ہونے سے بھلا کوئی تعلق نہیں ہے زیرو پرسنٹ اس سے فرق پڑتا ہے جو ایکچول چیز میٹر کرتی ہے کہ وہ پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس کور جو ہے ایم آئے ڈی جی ایم آئے رہے ہیں بڑے کروشل ٹائم میں ڈی جی ایم آئے رہے ہیں جب پینامہ لیکس کا کیس میں ایم آئے کو بھی انویسٹیکیٹ کرنے کے لیے کہا گیا پھر وہ تقریباً آٹھ ماہ کے لیے ڈی جی انٹیلیجنس ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں اس کے بعد وہ کو کمانڈر گوجناوالا رہے ہیں کورٹر ماسٹر جنرل پاکستان آمی رہے ہیں اب وہ ایک زمانے میں جنرل باجوہ کے قریب بھی رہے ہیں پھر یہ جو چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ان کا تعلق بہت امیر گھرانے سے نہیں ہے وہ کسی جنرل صاحب کے صاحبزادے نہیں ہیں بلکہ پنڈی کے قریب ایک گاؤں سے ایک گاؤں سے ایک ویلیج سے ان کا تعلق ہے تو جس طرح سے جنرل صاحب شمشاد ہیں جس طرح سے جنرل قیانی تھے ایک زمانے میں اسی طرح سے جنرل آسمونی جو ہے وہ ایک سیلف میرد آدمی ہے جو اپنی ذاتی افرٹ اور محنت کر کے اس ٹیج تک پہنچے کہ آج پاکستان کی آمی کے وہ چیف بنے جو کہ سکس یا سیونت لارجس آمی ہے واحد مسلم نیوکلیر آمی ہے وان آف سیون نیوکلیر فورسز مزکشو مار ہوتا ہے تو یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہی ان کی اچیومنٹ بنتی ہیں اب جو ان کے سامنے چیلنجز ہیں وہ اب یہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے لسٹ کر دیتا ہوں پہلے میں تھونا سا بیک گرانگ میں جانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے پچھلا ویلوگ کیا اس میں میں نے آپ کو یہ کہا تھا میں نے ایک ڈسکرائب کی پوری سیچویشن اس وقت سمری جو ہے وہ پرائمیس سے شہباز شریف صاحب نے بھیجی تھی جس میں یہ دو نام تھے اپروول کے لیے اور اس میں کھپ تھی کہ شاید عمران خان جو ہیں وہ پریزنڈ آر ایف الوی کو کہیں گے اور پریزنڈ آر ایف الوی کو اور بلالیا گیا تھا تو عمران خان پریزنڈ آر ایف الوی کو یہ کہیں گے کہ آپ اس کو ڈیلے کر دیں کچھ دنوں کے لیے جب تک کہ جنرل آسے مولی کی ریٹائیمنٹ آ جاتی ہے اور میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ اس سٹیج پہ اتنی ایک مورل پریشر بلڈ اپ ہو گیا ہے کہ پریزنڈ کے لیے ایسا کرنا تقریباً ناممکن ہوگا پریزنڈ اتنی بڑی حمد اتنی جرت اتنا سٹینڈ آف نہیں لے سکیں گے اور شاید وہ عمران خان کو کہیں گے کہ نہیں کرنا چاہیے اور عمران خان کی اپنی بھی جو دانش بندی ہوگی کہ وہ ایسا نہ کریں اور پھر میں نے آپ کو کچھ ٹویٹس بھی کم از کم ایک ٹویٹ ایک بلکل unknown جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں ان کا دکھایا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ اس سٹیج پہ پی ٹی آئی کو اسے ریزسٹ اور کنفرنڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے اور پھر میں نے آخر میں یہ کہا تھا کہ میری بھی اس میں سنس یہ ہے کہ اس سٹیج پہ اس پہ کنفرنٹیشن نہیں کرنی چاہیے اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے فوری طور پیس کا فیصلہ کیا کہ اسے ویلکم کرنا چاہیے اور اس سمری کو انہوں نے اپروف کرنے کے لیے پریزنٹ آر ایف الوی کو کہا اور پریزنٹ آر ایف الوی نے اسی دن چند گھنٹوں کے بعد اسلامباد آکے اسے سائن کر دیا اور یوں یہ ایک پوزیٹیو ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اس کا راستہ روکنا اس پہ اس کو کانٹروورشل بنانا جو ہے وہ عمران خان کے لیے تحریک انصاف کے لیے پاکستان کے لیے کسی کے لیے بھی اسٹیج پہ وہ کوئی بہت زیادہ بینیفیشل نہ ہوتا having said this اس کی مزید اس کے بھی پہلو ہے اچھا sorry for this delay کیونکہ میں ایک تھوڑا سا لنک ڈھوننا چاہ رہا تھا ایک interesting چیز یہ بھی سامنے آئی ہے اس حوالے سے وہ دیکھنی بہت ضروری ہوگی آپ کی میں صرف آپ کو اس کا ذکر کر دوں میں نے اس کو لنک کے طور پر یہاں رکھا بھی ہے جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں let me share the screen with you یہ جناب شیکر گپتہ صاحب کا وی لاؤگ ہے شیکر گپتہ ایڈیٹر فاؤنڈر ہیں the print کے انڈین پابلیکیشن کے اور ان کے اس exclusive وی لاؤگ سیریز جو یہ کرتے ہیں اس کا نام ہے cut the clutter with شیکر گپتہ he's a very prominent انڈین انیلیس اور یہ ان انیلیس میں ہیں جو پاکستان کے اوپر بڑا ایک rational انیلیسز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ویڈیو ہے تو چوبیس منٹ کی لیکن اس کا میں لنک آپ کو description میں دے دوں گا اس کے اٹھاروے منٹ کے اوپر شیکر گپتہ یہ کہتے ہیں کہ جو سمری شاہباز شریف صاحب نے پریزیڈن آریف الوی کو بھیجی وہ پہلی سمری نہیں تھی اس سے پہلے مجھے اس کا علم نہیں تھا نہ ہی میں نے پاکستانی کسی کومنٹیٹر کو یہ کہتے سنائے شیکر گپتہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دوسری سمری تھی پہلی سمری منڈے کو جو بھیجی گئی جی ایچ کیو سے وائیہ منسٹری آف ڈیفنس اس میں جنرل آسیم منیر کا نام نہیں تھا اور اس کے بعد پرائیم منسٹر شاہباز شریف صاحب نے واپس اس کو بھیجا اور ان کو کہا جنرل کامر جاوید باجوہ جی ایچ کیو کو کہ سمری کو دوبارہ بھیجیں اور اس میں جنرل آسیم منیر کا نام جو ہے اسے ایڈ کریں شیکر گپتہ کا کہنا تھا کہ پہلی سمری میں نہ بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ جنرل آسیم منیر نے ستائیس تاریخ کو ستائیس نمیمبر کو انہیں ریٹائر ہو جانا تھا اس لیے جی ایچ کیو نے مناسب سمجھا کہ ان کا نام اس میں نہیں ہونا چاہیے بہرحال سیکنڈ سمری آئی اور اس میں اس کا نام بھی تھا اور جنرل آمیر کا نام بھی تھا جو پہلے سمری آئی تھی اس میں پانچ ہی نام تھے اس میں جنرل آمیر کا نام بھی تھا لیکن اس میں جنرل آسیم منیر کا نام نہیں تھا let's stop sharing this NIMS کی significance آپ کو explain کرتا اس کی significance اس binary debate کے ساتھ ہے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے پاکستان میں ایک بڑی binary قسم کی either or binary وہ ہوتی ہے جس میں black and white right, left یعنی آپ right پہ ہوتے ہیں یا left پہ ہوتے ہیں یا black ہوتا ہے یا white ہوتا ہے یا میرے ساتھ ہوتے ہیں یا کسی اور کے ساتھ ہوتے ہیں binary politics یا binary debate اس کو کہتے ہیں جو binary debate پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے اندر یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی اگر یہ صحیح ہے جو کہ شیکر گپتہ کہتے ہیں تو یہ بڑی important ہو جاتی ہے because binary debate پہ جو PMLN اور پی ڈی ایم کا کراوڑ ہے خاص کر کے جو PMLN سے منسلک میڈیا کے لوگ ہیں twitter کے اوپر بہت active ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عمران خان کی ایک بہت بڑی شکست ہو گئی عمران خان کی پھینٹھی کیوں کا ٹائم آ گیا ہے اور چونکہ جنرل آسے منیر اب ہو گئے ہیں اور عمران خان نے ان کی appointment کا راستہ روکنے کی بہت کوشش کی تھی اس لیے اب آسے منیر جو ہیں وہ آکے عمران خان کی ساری politics کو ختم کریں گے diffuse کریں گے اور اس کے بعد election بہت دیر سے ہوں گے اور اگر ہوں گے بھی تو اس میں عمران خان کو نہیں آنے دیا جائے گا یہ ان کا ایک point review ہے اس کے جواب میں جو دوسرا black and white point review ہے پی ٹی آئی کا وہ یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوا اور در حقیقت یہ ہے کہ ایک اس میں تین چار point review ایک point review نہیں ایک point review تو یہ ہے کہ عمران خان نے گیم کھیلی اور انہوں نے گوگلی کروائی اور جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جنرل کامر جعوید باجوا کو continue کرنا چاہیے مارچ اپریل تا collection کے لیے تو نواز شریف جو ہیں وہ بہت conscious اور cautious ہو گئے وہ نواز شریف کو جنرل کامر جعوید باجوا پہ شک ہو گیا اور جنرل کامر جعوید جو جنرل باجوا تھے ان کے ساتھ otherwise نواز شریف کی ڈیلی یہی تھی as a result and a reward of the regime change operation کہ ان کو ایک بار پھر تین برس کی extension دینی تھی اور جب نواز شریف کو ان پہ شک ہو گیا کہ شاید ان کی عمران خان کے ساتھ کوئی equation ہے یا ہو سکتی ہے اور اس کے بعد نواز شریف نے decide کیا کہ میں اپنا army chief لے کے آنگا اور یوں نواز شریف has fallen into the trap and he has brought his own army chief اور وہ در حقیقت آسیم مرید صاحب کو لے آئے ہیں جن کی نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی بہت زیادہ equation نہ ہے نہ بن سکے گی یہ ایک point of view ہے بہت strong point of view ہے جس کو دیا گیا ہے بہت سے بہت سے platform سے دیا گیا ہے میں نام نہیں لیتا لیکن آپ میں سے چونکہ آپ لوگ griffen platforms دیکھتے ہیں تو آپ واقع فونگے کہ ایک سے زیادہ platform نے یہ point of view orchestrate کرنے کی بہت زور رہا رہا ہے دوسرا ایک point of view ہے کہ جنرل آسیم مرید جو ہیں ان کو عمران خان نے در حقیقت ڈی جی آئی کی position سے آٹھ ماہ کے بعد نہیں ہٹایا تھا 2019 کے جون میں بلکہ ان کو جنرل کمر باجوا ہی ہٹانا چاہتے تھے اور جنرل کمر باجوا جو ہیں وہ جنرل فیض حمید کو جو پہلے ڈی جی سی لانا چاہتے تھے اور انہوں نے عمران خان کو اس طرح سے ان کے کان دھرے یا اس طرح سے ان کو mind بنایا اور بعد میں الزام بھی عمران خان پر ڈال دیا کہ عمران خان کی فرس لیڈی اور پنجاب کی گورنمنٹ کی چکے شکایتیں لے کر گئے تھے آسیم مرید اس لیے ان کو ہٹا دیا لیکن اثر بجا ہی تھی کہ جنرل باجوا جو ہیں واسم مرید واسم مرید کے جگہ فیض حمید صاحب کو ڈی جائے لانا چاہتے تھے جن کو اپنا پوٹینشل سکسیسر جو ہے وہ دیکھتے ہیں یہ تو سیکنڈ آرگیمنٹ ہے اس میں بڑی جان ہے یہ ہے صحیح ہے یہ نہیں ہے لیکن اس میں جان بہت ہے اس میں ایک میں پرسنل بھی کچھ چوڑا صاحب کو بتاؤں کہ ان دنوں میں میرا میری بڑی ایکسس تھی کئی دفعہ آپ کے ایکسس ہوتی ہے کئی دفعہ نہیں ہوتی ہے تو میری بڑی ایکسس تھی انٹیلیجنس کمیونٹی کے ساتھ اور مجھے یہ پتہ ہے کہ جب جنرل آسم منیر کو بنایا گیا نبید مختار صاحب جب ریٹائر ہوئے ان کی ریٹائیمنٹ ہوئی پچیس اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کو اور اس کے بعد جنرل آسم منیر کو آئی ایس آئی کا ڈی جی آئی بنایا گیا تو آئی ایس آئی نے ایس آئی نے انٹیلیجنس کمیونٹی کبھی بھی جنرل آسم منیر کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا ان کی وہاں پہ کوئی بہت زیادہ پذیرائی نہیں ہوئی لیکن جو ریزنز میرے کانوں میں اس وقت پڑے وہ یہ کہ وہ بہت سٹرک تھے بڑے ڈسپنیرین تھے بڑے مذہبی قسم کے تھے اور آئی ایس آئی میں جو بہت سے رائٹ لیفٹ اوپر نیچے بہت سے ڈیفرنٹ کھانچے ہوتے ہیں اور بڑے خرچے ہو رہے ہوتے ہیں پرائیویٹ ان خرچوں پہ آسم منیر صاحب نے اکاؤنٹنگ کرنی شروع کرتی اور آئی ایس آئی کی مختلف جو رینکن فائل ہیں وہ اس لحاظ سے بڑے تانگ تھے ایک تو یہ آلمینٹ تھا دوسرا انیمنٹ تھا کہ وہاں پر یہ چرچہ بہت زیادہ تھا کیونکہ اس سے پہلے توتی بولتا تھا جنرل فیض حمید کا اور وہ ڈی جی سی تھے اور چونکہ وہ ایسے ڈی جی سی تھے جن کی جب وہ ڈی جی سی تھے تو وہ بائی پاس کرتے تھے اپنے ڈی جی آئی کو جنرل نوید مختار بہت ہی زبدس پڑھے لکھے لور آف بکس بڑے زبدس انیلیٹیکل مائنڈ تھے بڑے ہی نفیس قاندان سے تعلق رکھتے تھے بڑی نفیس شخصیت تھے ان کی لیکن ان کو اس طرح سے ہول نہیں تھا آئی ایس آئی میں اور جنرل فیض حمید ایس جی جی سی آئی کے معاملہ ریلیشنشپ تھا اور آئی ایس آئی کے اندر ایک بڑی ایک بڑی ایک ذہنی ہم ہنگی تھی اس قسم کے سٹائل ورکنگ کے ساتھ اور وہاں پر پہلے سے یہ ڈی مانڈ تھی کہ جنرل فیض حمید کو تو اب جانا تو تھا یہاں سے چونکہ ان کی پروموشن ہو گئی ہے اس لیوٹینن جنرل اور وہ گئے ہیں چون جنرل کو لگائے لیکن وہ بہت زلدی یہاں واپس آ جائیں گے اور جنرل آسم منیر کی اور یہ کہ ان کو تو ٹرس بھی حاصل ہے چیف کا جتنی ایکسیس ان کو چیف کے ساتھ تھی چیف کا ان کو کانفیڈنس حاصل تھا وہی چیف کے سکسیسر ہیں تو یہ تمام باتیں جو ہیں آئی ایس آئی کے جو فیلڈ آفیسز ہیں جو آئی ایس آئی کی ڈی جیز ہیں جو آئی ایس آئی کی بریگیڈر لیویل کے آفیسز ہیں ان کے اندر یہ چہمہ گویاں اور گپ جو ہے وہ مسلسل چل رہی تھی اور جب آسم منیر صاحب کو میرا خیال ہے جون دوہزار انیس میں ریپلیس کیا جنرل کامر جعوید باجوا نے جس کا چرچہ یہ تھا کہ امران خان نے ان کو سیک کر دیا تو اس سے کمس کم دو ماہ پہلے دھائی ماہ پہلے تک آئی ایس آئی کے رینک این فائل میں جو دونوں آئی ایس آئی کے ہیڈکوارٹرز ہیں کوسار اناپارا وہاں پر یہ چرچہ بہت تھا کہ جنرل فیض جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں اور ان کو چیف کا احتمال جو ہے وہ حاصل ہے اب جو اب اسے کہتے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ایک لائن دھی گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر وی لاؤگز میں وہ اس چیز کے ساتھ ڈاوٹیل کرتی ہے کہ جنرل باجوا چونکہ جنرل فیض حمید کے بہت ان کے قریبی تھے ان کا بہت اٹھنا بیٹنا تھا بہت ان کی دوستی تھی ایک دوسرے کے ساتھ اب جنرل فیض حمید انجوئے کرتے تھے جنرل اس سمانے میں جنرل کامر جاوید باجوا کا ٹرسٹ تو جنرل کامر باجوا ان کو لانا چاہتے تھے اور عمران خان بینگ دبھولا عمران خان بینگ دبھولا ان کو اس طرح سے جنرل باجوا نے ہینڈل کیا اس طرح سے ان کے کان بھرے ریسی سیچویشن پیدا کر دی کہ عمران خان جو ہیں وہ اگلے دو ڈھائی برس تک یہی سوچتے رہے کہ میں نے آف سمانیر کو ہٹا دیا انفیکٹ حقیقت یہ تھی کہ جنرل باجوا جو ہیں وہ آف سمانیر کو اس وقت پر پلیس کر کے جنرل فیض کو وہاں پر لانا چاہتے تھے یہ ایک پوائنٹ ویو ہے جو پہلے بھی میں سنتا تھا یہ ابھی دوبارہ دوبارہ سے سامنے آیا ہے کہ صحیح ہے یہ غلط ہے میں ہنڈر پرسنٹ نہیں کہہ سکتا لیکن میں نے اپنی پرسنل آپزیویشن بھی آپ سے میں نے شیئر کر لی ہے اب اس میں اس کو جیسے کیسی بھی دیکھیں فیکٹ یہ رہتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو شیکر گپتہ کی اب شیکر گپتہ والی جو بات ہے جو شیکر گپتہ نے اپنی ویلوگ میں کہی ہے پرنٹ میں اپنے ویلوگز کے اندر اس کو بھی اگر ذہن میں رکھیں تو ایک بات بڑی کلیر ہو جاتی ہے کہ جنرل آسم مونیر کو بہرحال نواز شریف صاحب اور شریف فیملی جو ہے وہ ان کو بہت زور لگا کے لائے ہیں اور اگر یہ بات صحیح ہے شیکر گپتہ کی جو پہلی سمری جنرل باجوہ نے منڈے کو بھیجی تھی اس میں آسم مونیر کا نام نہیں تھا اس میں صرف پانچ نام تھے اور پھر چھٹا نام جو ہے دلوایا گیا اور ان کو اپوائنٹ کرنا تھا تو پھر یہ جو سارے پو پی ٹی آئے لوگ ہیں جو گزشتہ چوبیس گھنٹے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا ہے اور جنرل آسم مونیر جو ہیں he will not be indebted to the شریف فیملی یہ پھر تھوڑا سا ان کا analysis accurate نہیں ہوگا بکہ اگر جنرل آسم مونیر کو بھی پتا ہے کہ شریف فیملی نے ان کو لانے کے لیے اتنی تگودھو کی ہے اتنا زور لگایا ہے اور واقعی اتنا انہوں نے زور لگایا بھی ہے اور تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب تو پھر چینج ہو جاتا ہے اب اس میں ایک چیز اور بھی ڈالیں کہ آپ نے یہ چرچہ بہت سنا ہوگا کہ مراج میں شیکر گپتہ کے پروگرام میں بھی تھا کیونکہ کچھ چیزیں ایسی stereotypical لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں کہ وہ کبھی بھی اس کو analytical lens سے نہیں دیکھتے اور اس کو unquestion طریقے سے accept کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ logic یہ ہے کہ وہ پراوین سوامی صاحب نے اس کے حوالے سے کچھ لکھا ہے یا وی لوگ کیا ہے انڈیا کے کیونکہ انڈیا میں بہت لوگ discuss کر رہے ہیں پاکستان کے اس وقت defense کے یا پاکستان کی politics کے یا پاکستان کی military placements ہیں ان سے بڑی fascination ہے انڈین analyst کو تو یہ چیز کا بار بار چرچہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں بھی بہت ہوتا ہے چرچہ کہ دواز صریف صاحب نے ہمیشہ اپنی مرضی کا چیف لانے کی کوشش کی ہے 90 سے لیکن یہ چیز جو ہے اس نے کبھی بھی ان کو بہت زیادہ سوٹ نہیں کیا یہ صحیح نہیں ہے اگر آپ اس کو اور سے دیکھیں کہ ٹھیک ہے جنرل جنرل مشرف جو ہیں وہ situation ان کو backfire کر گئی لیکن جنرل رحیل شریف جو تھے انہوں نے نواز شریف صاحب کو بہت زیادہ سپورٹ کیا وہ ان کے بڑے تابدار رہے وہ ان کے بڑے سپورٹیو رہے ان کا سارا time period نواز شریف صاحب کا بہت اچھا گزرا رحیل شریف صاحب کے ساتھ بڑی حالہ کے tensions رہیں عمران خان نے اور intelligence کے بعض دھڑوں اور sections نے اس وقت 2014 میں 2013 کی انیکشن کے بعد اور 2013 2014 کا جو دھڑنا تھا اس میں نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے لیے یا نواز شریف صاحب کو ویک کرنے کے لیے بہت زور لگایا گیا لیکن وہ جو سارا زور لگایا گیا جب جنرل رحیل شریف کو نواز شریف صاحب نے بلایا اور ان کو بلا کر انہوں نے نشاندہ ہی کی انہیں کہا کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے تو رحیل شریف صاحب نے اس پوری چیز کو switch off کر دیا یہ بلکل known fact ہے سینکو ہزاروں لوگ اس سے واقف ہیں کہ کوئی اس کا honest analysis نہیں دیتا تو خیر وہ بدقسمتی ہے ان کی اور آپ سب کی لیکن جنرل رحیل شریف نے اس کو switch off کر دیا اور اس کے بعد جو دھرنا اور سب لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے وہاں پہ یتیم رہ گئے اور اس کو انہوں نے بلکل اس کی oxygen جو ہے وہ بند کر دی تو بڑا اچھا ان کا relationship رہا اس کے بعد جس چیز کو بہت غلط سمجھا گیا ہے جس کی میں نے پہلے بھی وضاحت کی جنرل کمر جعوید بچا نہیں سکے کمر باجوہ جو ہے وہ 2017 میں نواز شریف صاحب کو rescue نہیں کر سکے ان کو bailout نہیں کر سکے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کے بڑے loyal تھے جب وہ آئے تو انہوں نے اپنی formations کو اور ISI کو یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کے اخلاف سارا propaganda جو ہے وہ بند کیا جائے اس وقت کے DGC I don't want to name him انہوں نے television anchor persons کو لوگوں کو call کیا one of the call went to شہید ارشد شریف ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ اتنا خپ نہ ڈالیں شور نہ مچائیں ہم نہیں چاہتے کہ نواز شریف صاحب اور ہمارے درمہ بہت tensions ہوں اور ارشد شریف بھئی ارشد شریف انہوں نے ان کی تصویر لگا کے DGC کی انہوں نے بقاعدہ اس کو ٹویٹ کر دیا تھا اور اس کو پھر انہوں نے ہٹایا بھی نہیں اور اس وقت بعد میں ان کی DGC سے بہت زیادہ دعا سلام ہوگی دوستی ہوگی لیکن اس وقت انہوں نے ایسے کیا تھا سو جنرل باجوہ جو تھے انہوں نے آکے نواز شریف صاحب کو بچانے کی کیونکہ سفر پینامہ کا سکینڈل اپنے فل بلوم پہ تھا دوہزار سولہ میں وہ شروع ہو چکا تھا دوہزار سولہ کے شروع میں اور نومیمبر میں ان کی اپوائنٹ پنٹ ہوئی تھی تو انہوں نے کچھ مہینے تک بڑی کوشش کی نواز شریف صاحب کے مسائل کو ختم کرنے کی لیکن اس کے بعد ان کے آگے پیچھے جو سارا ماحول تھا میڈیا کا عمران خان کی تحریک کا اور آہیس آئی کا اور پاکی ان کے ساتھ جو کور کمانڈرز تھے تو وہ سارا کا سارا ماحول ایسا تھا کہ ایٹ سم پوائنٹ اور پھر اس کے بعد وہ ڈان لیکس کے اوپر ایک ایسی کانٹورورسی ڈیویلپ ہو گئی جس میں نواز شریف صاحب نے جب آئی بی کی ریپورٹ آئی اور آئی بی کی جو ریپورٹ کو ریچیکٹ کرنے کا ٹویٹ کیا گیا آئی ایس پی آئی کی طرف سے جنرل باجوہ کے کہنے پہ کیا تھا جنرل کفور نے تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے ان کی کہا کہ ان کو یا تو سروس سے نکال دیں یا ان کی ان کو معافی منگوائیں ان کو ہٹائیں ان کو ڈسمس کریں تو وہاں پر تعلقہ جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے اور اس کے بعد اس کا نتیجہ ہی نکلا کہ جنرل کامیر جعوید باجوہ نواز شریف صاحب کو بچانا چاہتے تھے لیکن he lost his internal capacity to save نواز شریف صاحب اور اس کے بعد rehabilitate کرنے کا تو انہوں نے پوری اپنی طاقت اٹھنا پورا زور لگایا اپنی پوری capacity استعمال کی نواز شریف صاحب کو bailout کرنے کا ان کو rehabilitate کرنے کا ایک تو اس دو ایکزامپل سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے کوئی اتنے بے وقوف اتنے نادان اتنے سادن نہیں ہیں جتنا پاکستان کی جو سارے میڈیا کی انیلیسس کی ویکنس یہ ہے کہ کبھی انیلیسس میں کسی کو بہت بڑا دوفان ڈیبل شیطان انٹیلیجن ڈما کے دکھا دیتے ہیں پھر ایک دم اس کو بے وقوف بدو اور پتہ نہیں کیا کر کے دکھا دیتے ہیں کوئی اس میں کنسسٹنسی جو ہے وہ نہیں آتی سو نواز شریف is a very انٹیلیجن man problem یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی dynasty اور اپنی family کے ساتھ committed ہیں پاکستان کے ساتھ وہ اس طرح سے committed نہیں ہیں وہ ایک جو پولٹکس کی ایک نیشنل نیشنلسٹک پولٹکس کی requirements کو پورا نہیں کرتے لیکن اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے اور اس کو پلان کرنے کے لیے strategize کرنے کے لیے ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی choices جو ہیں وہ غلط ہو جاتی ہیں کمر جعوید باجوالی choice نے in the end پے کیا ان کی یہ selection تھی ان کا یہ relationship تھا کمر جعوید باجوالی سے وہ کیا تھا that is subject to a lot of investigation and inquiry لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے دوبارہ recover کیا اور یہ کمر جعوید باجوالی ہی تو ہیں جنہوں نے سارا narrative shape کیا اور عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹایا different excuses create کر کے جو سارے کے سارے جالی و فضول excuses ہیں اب آٹھ مہینے کی نو مہینے کے بعد آپ پیچھے ملکے کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ساری کی ساری کہانی بنائی گئی کہ عمران خان گورنمنٹ چونکہ perform نہیں کر پا رہی تھی چونکہ مہنگائی بڑی تھی چونکہ inflation control نہیں ہو رہی تھی export import یہ بلا 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 تو ملک کے وسیطر بفات کے اندر جو ہے اور نواز شریف گلایا گیا because آٹ میں نہیں میں آپ نے دیکھا کہ شریف زرداری حکومت جو ہے وہ کسی بھی level میں کسی بھی direction کسی بھی dimension کسی بھی department پہ perform نہیں کر سکی انہوں نے perform کیا تو اپنے چار اہداف میں perform کیا جس میں اپنے خلاف جو corruption cases تھے ان کو ختم کرایا جو ناب کا ordinance ہا اس میں تبدیلی کی overseas vote کے حق کو انہوں نے ختم کیا voting machine electronic کو ختم کیا اور اپنی مرضی کو آمی چیفہ لگانا چاہتے تھے جو انہوں نے کر لیا تو جو بھی تو بسک بھی جنرل کامر جعوید باجوہ جو ہیں انہوں نے brilliantly serve کیا نواز شریف صاحب کو despite defect اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 20 میں جب نواز شریف صاحب نے ان کو بہت زیادہ سنائیں ان جلسوں کے اندر بڑا صدی شدید تنقید کا نشانہ بنایا جس کا ایک بالکل minded قسم کا analysis پاکستان کے ٹی وی پاکستان کے ٹی وی پہ اللہ مغفرت کرے پاکستان کی ٹیلیویزن پہ ہم سب کو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہئے کبھی کوئی ڈھنگ کی اور intelligence کی بات آپ کو پاکستان کے ٹیلیویزن پروگرام سے نہیں ملے گی کسی نے یہ question اٹھایا ہی نہیں کہ بھئی جنرل باجوہ میں اور نواز شریف صاحب کے دنمیان میں آخر اتنی چاہت اتنی affection اور ایسا relationship ہے کیا ان کا بندن ہے کیا جس میں جنرل باجوہ جو کہ پاکستان کے عامی چیف تھے جن کو بہت ایک پورفل personality کی طور پر ایک character کے طور پر دکھایا جاتا ہے ان کے اندر اتنی جنرل کامر جعوید باجوہ جو ہیں وہ کیوں برداشت کرتے رہے اور آخر کیا بجا ہے کہ یہ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد انہوں نے نواز شریف کو rescue بھی کیا rehabilitate بھی کیا ان کو لندن بھی بھیجا ان کی بیٹی کو بھیجا ان کے cases بھی ختم کرائے نیپ شیپ سب کچھ کر لیا تو یہ جو principle question ایمیس نوشتا ہوں کہ جو پاکستانی academics ہیں برطانیہ کے اندر australia کے اندر اور امریکہ کے اندر assistant professors lectures وارہ جو ساؤتھ ایشہ کو ڈیل کرتے ہیں ان کو اس کے اوپر ضرور research کرنی چاہیے objective دیکھنا چاہیے کہ آخر what was the basis of relationship between جنرل باجوہ اور نواز شریف تو bottom line یہ ہے کہ جو investment یا جو relationship میں investment کی جو جنرل باجوہ کے ساتھ نواز شریف صاحب نے it paid اب اس وقت لوگوں نے امید لگائی ہوئی ہے کہ آسن منیر صاحب جو ہیں ان کی انہوں نے selection تو کر لی ہے لیکن وہ necessarily ان کے favor میں نہیں جائے گی ابھی ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا ظاہرہ کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے لیکن ایسا ہی تو نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے دیکھ کے ہی کہ جس طرح سے بعض سادہ لوگ بتا رہے ہیں میں نے دیکھا کسی کے بی لوگ بھی میں نے دیکھا کہ جی چونکہ نواز شریف صاحب سمجھتے تھے کہ آسم منیر جو ہیں وہ عمران خان سے کو پسند نہیں کرتے عمران خان ان کو پسند نہیں کرتے اور عمران خان کی ذہن میں یہ تاثر ہے اور آسم منیر کی ذہن میں تاثر ہوگا تو اس لیے نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو لگا دی ایسا نہیں ہوگا نواز شریف صاحب نے بڑی محنت کی ہوگی بڑی ریسرچ کی ہوگی بڑے انہوں نے رابطے اور کمیونکیشن کی ہوگی مجھے یاد ہے کہ دو ہزار سولہ میں جب جنرل باجوہ کو آمی چیف لگایا گیا تو تقریباً تین یا چار سینئر جو جنرل تھے ان سے بھی کو یہ بتایا تھا نواز شریف صاحب کے جو انٹرل آکیوٹرز تھے جو ان کے ساتھ نیکوشیٹ کر رہے تھے تین چار لوگوں کو یقین در آیا تھا کہ آپ بھی چیف ہوں گے جب وہ چیف کی اناؤنس موٹ ہوگی تب ان کو پتا چلا کہ ہم نہیں بنے ہم تو کچھ اور بن گئے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا تو نواز شریف صاحب اس معاملے میں بڑے سیانے ہیں اب جو چیز آگے ڈیفائن کرے گی وہ ڈیفائن یہ کرے گی آگے پاکستانی پولٹکس کے جو چیلنجز ہیں وہ کس قسم کے ہیں اور عوام کا رب عمل رییکشن کیسا ہے نیرٹیف کیسا شیپ ہوتا ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹیمنٹ کریں گی کہ جنرل آسیم مونیز جو ہیں وہ کس حد تک نواز شریف صاحب کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت نواز شریف صاحب ایک خاصی ٹربلنگ پوزیشن میں لگ رہا ہے لیکن وہ لگ تو یہی رہا ہے کہ انگلینڈ سے دھوڑ گئے ہیں لیکن تسنیم حیدر شاہ نے ان کے خلاف جو وہاں پر بریٹش پولیس کو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے وہ غالباً چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ٹائم مل جائے کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے تسنیم حیدر کے ساتھ اور اس سٹیٹمنٹ اس سے بہتر کیا ہوگی کہ پاکستان میں ان کا پورا کنٹرول ہو جاتا ہے اور اس کے بعد تسنیم حیدر جس کے تمام کانٹریکٹ جو ہیں وزیر آباد و کجنوالا کے دمیان میں ہوں گے اس کو نواز شریف صاحب کا چونکہ کنٹرول آپ اتنا ہو جائے گا ان کی توقع یہ ہوگی کہ ان کا اتنا کنٹرول ہوگا کہ اس کنٹرول کو استعمال کر کے تسنیم حیدر کو یا تو سمجھا دیا جائے گا بٹھا دیا جائے گا ڈرا دیا جائے گا یا اس کے ساتھ کوئی ایگرمنٹ جو ہے ہو جائے گا تو ابھی آپ نے دیکھنا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو توقعات اور ایکسپیکٹیشن ہیں اگلے آنے والے چند دن اور ہفتوں میں وہ کس طرح سے پوری ہوتی ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں let me take my mic off اس میں اس کو چلانا چاہتا تھا and i hope you can hear it اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہم ہے پاکستان کے وارس ہم ہے پاکستان کے وارم ران ہمارے دل کی دھڑکن عمران ہمارے دل کی دھڑکن ہم ہے خان عمران کے وارس ظالم سن لو ظالم سن لو ہم ہے پاکستان کے وارس ہم ہے پاکستان کے وارس ظالم سن لو بچہ بچہ اس کا فوجی ہر بچہ عمران ہے ماں بہنوں کی یار دعا سے روشن پاکستان ہے اچھا سٹوپ شیئرنگ کرتے ہیں اس میں جو چیز میں دکھانا چاہتا تھا آپ کو ٹھیک ہے اس کا جو جو کی گیت ہے یہ تو پی ٹی آئی نے بنایا تو پھر اس میں عمران خان کا ذکر آ جاتا ہے کہ عمران خان کی تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں لیکن جس کا بیسک کی سنٹنس ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا وہ ہے کہ ہم ہیں وارس پاکستان کے ظالموں سن لو کہ ہم ہیں وارس پاکستان کے جو ریل سٹرگل ہے پاکستان کے اندر جس نے سکسیڈ کرنا ہے اور جس کی سکسس سے سٹیٹ آف پاکستان کی سروائیول بھی ہے اور اس کی پراغرس بھی ہے کوئی چیز ہے کہ پاکستان کی ریاست پاکستان کی جو دھڑی ہے اس کے وارس پاکستان کے لوگ ہیں جس میں پاکستان کے اربن انٹیلیجنسیا اس کا بہت زیادہ ہو لے اس کو نہ تو کوئی ملیٹری گرانٹ کر سکتی ہے ان رائٹس کو نہ چیف اوامی سٹاف گرانٹ کر سکتے ہیں نہ امریکہ گرانٹ کر سکتا ہے نہ برطانیہ گرانٹ کر سکتا ہے نہ کوئی اور گرانٹ کر سکتا ہے اگر پاکستان کے لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو جو کہ گزشتہ چند سالوں میں اور گزشتہ آٹھ ماں میں ہم نے اس شعور کی اور ذہن کی ایک بیداری دیکھی ابھی اس لیول پر نہیں پہنچا اور اس کے مقابلے میں تو تاتھیں کھڑی ہیں ان کو بھی بڑی حیرانگی ہے کبھی شعور تھا ہی نہیں پاکستان میں پاکستان بدقسمتی سے ان ملکوں میں ہے جن میں شعوری ترقی جو ہے وہ نہیں ہو سکی گزشتہ ستر بہتر برس میں نہیں ہوئی تو جو سروائیول ہے اور جو چینج ہے اس کا تعلق امران خان سے نہیں ہے امران خان میں نے ایک سے زیادہ بھی لوگ میں پہلے بھی کہا کہ امران خان جو ہے وہ ایک شخص ہے جس کی عمر ستر برس ہے اس نے اپنا کام کر کے دکھا دیا ہے اس نے اگر شعور پیدا کر دیا ہے ریالیزیشن دیدی ہے ایک بیداری دیدی ہے ایک سینسیپلٹی دیدی ہے ایک پولٹیکل موپیلیزیشن پیدا کر دی ہے یہ کم کانٹریبیشن نہیں ہے امران خان کو تو تھرڈ ڈومیمبر کو دشمنوں نے آنموس مار دیا تھا یہ جو کوارڈینیٹڈ ٹوین کوارڈینیٹڈ گن اٹیک تھا اس میں امران خان کا بچ جانا جو ہے ایک فرنٹل گن اٹیک کھولا گیا اس کے بعد ایک سائٹس اٹیک کھولا گیا تو خاصا کوارڈینیٹڈ اٹیک تھا لیکن امران خان اس میں بچ کے پیورلی اس کو تو ہی کہہ سکتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکے لیکن امران خان اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ امران خان نہیں سب کچھ کرنا ہے پاکستان کے باقی لوگوں نے کچھ نہیں کرنا ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تمام تر نجات یا بچات بچت یا فیوچر جو ہے وہ امران خان سے وابستہ ہے پاکستان کا فیوچر کا تعلق پاکستان کے لوگوں کی ذہنی بیداری کے ساتھ ہے پاکستان کی اربن انٹیلیجنسیا کی موبیلائزیشن سے ہے پاکستان کی ڈائیسپوراس کے کتنی کارڈینیٹڈ ہیں کتنا ان میں شعور پیدا ہوتا ہے کتنا وہ پاکستان کی پالٹکس میں انٹرسٹ لیتے ہیں کتنے وہ انوالو ہوتے ہیں کتنے وہ اپنے جن جن ملکوں کے اندر ہیں نورف امریکہ میں آسٹریلیا نیوزیلینڈ کے اندر مختلف جگہوں پہ بورے یورپ میں پھیلیں وہاں وہ کس طرح سے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایکچولی اس میں میٹر کرتی ہیں اب اس کو میں تھوڑا سا کنکلوڈ کر دوں جو بیسیک عنوان تھا اس میں کہ پاکستان کے آمی چیف جو ہیں ان سے کس قسم کے ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کے سامنے کس قسم کی چیلنجز ہیں دیکھیں پی ایم ایل 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 کے سورسز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کو اس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو عمران خان ہیں ان کی ضرورت یہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ آر وی ان کے مدد کرے تاکہ وہ دوبارہ طاقت میں آ سکیں پاکستان کے پرائیم نیسٹر بن سکیں میں اس کو اس طرح سے بالکل بھی نہیں دیکھتا میں بھی عمران خان نے ایسا سوچا دوہزار سولہ میں ساترہ میں اٹھارہ میں یا انہوں نے پھر گورنمنٹ کو کنٹینیو کرتے وقت دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس کے درمیان نے کس تک نہ نہیں سوچا کہ مجھے مختلف چیزوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے مجھے افاج کی ضرورت ہے اور وہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے ایسے ایشیوز ہوتے ہیں ان گورنمنٹ کے سامنے جن کو ریزولف کرنے کے لیے آپ کو جب لوجسٹیکل انپٹ چاہیے تو وہ آپ کو آم فورسز پاکستان سے ملتا ہے لیکن اس وقت عمران خان کی ضرورت آم فورسز پاکستان بلکل بھی نہیں ہے اس وقت ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے ان کی مدد اگر چاہیے عمران خان کو یا پاکستان کے لوگوں کو تو وہ یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے شریف زرداری کی اس کو ایکٹیبلی مدد دینا بند کر دیں اگر پچھلے آٹھ ماں میں جنرل بہجوہ جو ہیں وہ اتنی شدت سے اور اتنی انٹینسٹی سے آم فورسز پاکستان کے ایسٹس کو لوگوں کو پرسونل کو ہم کو استعمال نہ کرتے شریف زرداری ریجیم کو ڈیفرینڈ کرنے کے لیے تو یہ کورنمنٹ آٹھ ماں کنٹینیو کر ہی نہیں سکتی تھی یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جنرل یایہ کے بعد اگر کوئی بہت ہی بیڈ ٹیسٹ لے کر یعنی کوئی سب سے کانٹروورشل اور بری تاریخ لے کر اور کسی نے بہت برا کیا ہے پاکستان کے ساتھ افاجے پاکستان کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ پاکستان کی ڈیموکرسی کے ساتھ یعنی کسی نے اگر پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا جنرل یایہ کے بعد اگر کوئی کیریکٹر ہے وہ تو جنرل کمر جعوید باجوا ہے ان کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی جنرل کمر جعوید باجوا اپنی جو ہماری انڈسٹیننگ اور انیلیسس کہتا ہے میرا چیز کا کہ اپنی ذاتی ایمبیشن میں اپنی گریڈ میں اپنی پرسنل انٹرسٹ کو اسکرائب کر رہے تھے جیسے جو کچھ پاکستان میں ہوا وہ کچھ پاکستان کی افواج کا کلیش ہو رہا تھا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اور یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیلیشمنٹ ورسز دی پیپل آف پاکستان تھا اور یہ ملٹری سارا کچھ کر رہی ہے ملٹری کک کر رہی ہے یہ یہ جو کچھ ہوا یہ پرنسپلی طور پر اس کو صرف اور صرف انڈسٹیننگ کر سکتے ہیں فرم دی گریڈ ان پرسنل ایمبیشن اور جنرل کمر جاویگ باجوا تو جو سب سے بڑا چیلنج ہے پاکستان کے نئے آمی چیف جنرل آسین مونیر صاحب کے سامنے کہ وہ اپنے آپ کو جنرل باجوا کی جو ٹاکسک اور بری لیگیسی ہے اس سے اپنے آپ کو ڈسکنیک کریں ایسے سٹپ اٹھائیں 29 نومیمبر کو انشاءاللہ جب وہ آمی چیف بنتے ہیں تو اس کے بعد ایسے سٹپ اٹھائیں کہ آمی کو آم فورسز پاکستان کو میڈیا کو پاکستانی پولیٹکس کو یہ پتہ چلے کہ جنرل آسین مونیر اوز ناثنگ تو جنرل باجوا اور وہ پاکستان کے آمی کے چیف ہیں ساڑھے چھے لاکھ کی جو پوری آرگنیزیشن ہے وہ اس کے فیوچر سے اور پاکستان کے فیوچر کے فیرمے فیصلے کر رہے ہیں اس میں وہ سٹپس کیا ہیں کیونکہ اس میں ایکشنز ای مور ایمپورٹن دن برڈ تو پہلا تو یہ ہے مار پیٹ کی گئی کیسز درج کی گئے اٹھا لیا گیا ننگا کر کے مارا گیا جمیل فاروقی کا کیس دیکھ لیں عمران ریاض خان کی جو گرفتاری دیکھیں ان کے خلاف جو کیسز دیکھیں جو شہباز گل کے ساتھ کیا گیا پھر عرشہ شریف کا جو قتل ہے آزم سواتی کے گھر میں جس طرح سے جاتی ہے ان کو مارا پیٹا گیا ان کو جس طرح سے بعد میں ننگا کر کے ان کی ویڈیوز بنائی گئیں جس طرح سے ان کی ان کی اہلیہ کی ویڈیوز جو ہیں ان کی اہلیہ کو بھیجی گئیں عمران خان پر قاتلانہ حملہ تو یہ جو سب چیزوں کی ٹاکسک لیگیسی ہے اس سے جنرل آسم منیر جو ہیں دی نیکسٹ آمی چیف جو ہیں پاکستان کے نیو انہیں اپنے آپ کو ڈی لنک کرنا ہے اس میں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے تو یہ ان کا بہت بڑا چیلنج ہے کہ جتنی جلدی وہ اس چیز کو کر سکیں اتنا ہی اچھا ہو اب اس سے وہ کیسے اپنے آپ کو نکالیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام آفیسرز جن کو جنرل باجوہ نے استعمال کیا ان غلط کاموں کے لیے ان کو اور کچھ نہیں کرتے چلیں زیادہ تو نہ پڑھیں میں ان چیزوں میں بری بھی نہیں کرتا سزا ایکاونٹی بیلٹی میں تو سمپلی کہتا ہوں کہ ان کو ایکٹیف پوزیشن سے ریپلیس کر کے کہیں اور لے جائیں تاکہ وہ جو ٹاکسیسٹی ہے جو ٹاکسک ریلیشنشپ اور ناموں کے ساتھ بابستہ ہو گیا ہے اس کو جنرل آسیم منیر کا چیلنج ہے کہ فوری طور پر جیسے ہی وہ چارج سنبھالتے ہیں ان تمام آفیسرز کو ریپلیس کر دیں تاکہ احتماد کی ایک فضاء آم فورسز پاکستان کے درمیان میں انٹیلیجنس کمیونٹی میڈیا ذرائع پلات پولیٹکس کے درمیان میں جو ہے وہ بحال ہو سکے اس کے بعد یہ ایشو ہے کہ عرشت شریف کا قتل جس کو بہت ہی نون سیریس طریقے سے جنرل باجوا کے ہوتے ہوئے اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا اس کی سیریس انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے تاکہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچا جائے ظاہر ہے وہ اس قتل کے ماسٹر مائنڈز پاکستان میں ہیں وہ ماسٹر مائنڈز کون ہیں وہ کیوں قتل کرنا چاہتے تھے کیا مقاصر تھے ان کے وہ کون سے انفلنسز تھے جنہوں نے دبائی سے دس گیرہ دن کے اندر ہی عرشت شریف کو فورس آؤٹ کیا کہ ان کو دبائی چھوڑنا پڑا ایک مہینے کے ان کا ویزا تھا عرشت شریف نے اپنے وکیل کو بھی بتایا مجھے بھی انہوں نے بتایا تھا فون پہ جو مختصر ان سے دو دفعہ بات ہوئی تھی کہ کس طرح سے ایک دو آفیشلز ان کے پاس آئے دبائی کی پولیس کے جنہوں نے ان کو کہا کہ آپ کو یہ جگہ جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے بکوز آپ کی گورنمنٹ جو ہے پریشر ڈال رہی اتنا ہی انہوں نے بتایا تھا تو بہت سے لوگ اس چیز سے واقع ہے ان کی فیملی پتا تھی ان کی مدر کو اور ان کی جو وائف ہیں ان کو پتا تھا تو وہ کون سے انفلنسز تھے بکوز اسی کے اندر یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ کون ان کے پیچھے تھا پھر عمران خان کی اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اس کی لوگ بات ہی نہیں کرتے مطبع ایک فارمر پرائمس پر پاکستان کو مارنے کا مکمل بنصوبہ تھا میں نے سنا کہ جنرل باجوہ جب گئے اپنی گیریزن ٹاکس میں فیر ویل سپیچز میں جگہ جگہ ہے عمران خان کے بارے میں جو ہمارے کانوں میں بات پہنچ رہی اور سوشل میڈیا پہ بھی ہے کہ وہ بڑی ٹاکسک اور بڑی منفی اور نیکٹیف باتیں کرتے رہے کہیں شاید انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو حملہ تھا یہ تو بڑے کسی ناکارہ نکمے بندے نے کیا ہے میں اس کو بی گریٹ دیتا ہوں یا اس بی مائنس دیتا ہوں یا سمتنگ لائک دس پتہ نہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر تھا جو میں نے دیکھا ہے ظاہر ہے میں نے خود تو نہیں سنا ان کو تو مطبع اس کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا کہ کس طرح سے پاکستان کے فارمر پرائمسٹر کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے which is an extremely extremely disturbing یعنی پہلو ہے اس کی investigation ہونا اس کی F.I.R. proper نہ ہونا تو یہ سب چیزوں کے steps اگر اگلے پندرہ بیس دنے پاکستان کے عامی chief لیں گے باقی تو انہیں آرمی کے معاملات settle کرنے اور عاملی کے معاملات settle کرنے پر کبھی civilians بولے ہی نہیں ہیں یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ armed forces of پاکستان کی جو intervention ہے اور جو penetration ہے in the civilian life in the politics of پاکستان وہ problem ہے وہاں سے ان کو جو ہے وہ withdraw کرنا ہے وہ وہاں سے withdraw کریں گے اور وہ شریف زرداری حکومت کو actively defend کرنے میں اپنا زور نہیں لگائیں گے تو یہاں پر ایک political settlement ہو جائے گی وہ political settlement کوئی بھی شکل اختیار کر سکتی ہے اتنی بڑی coalition government ہے اس سے اور پی ٹی آئی کے دمیان میں کوئی بھی معاملات جو ہیں وہ تیہ پاس سکتے ہیں میری to come as come یہ understanding ہے with all due respect as much polite language I could use میں نے اس کو convey کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ان کے سامنے actual challenge ہے ان کو مدد ودد کیا کرنی ہے کسی کی ان کو اپنے آپ کو withdraw کرنا ہے اس پوری situation سے اور ظاہر ہے جب withdraw کریں گے تو arm forces of Pakistan اور Pakistan کے لوگوں کے تمیان جو ایک relationship of trust affection اور love رہا ہے ہمیشہ سے respect کا relationship رہا ہے وہ بحال ہونے لگ جائے گے یہ ان کا principal challenge ہے to begin with پھر جیسے ریسے situation آتی ہے اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ thank you